جب خبر دلی میں رہنے والوں کی جن کی عمرے دس سال کم ہو رہی ہے دراصل دلی کی ہوا سانس لینے لائق نہیں ہے بہت ممکن ہے کہ آج سے ہاں آرٹیفیشل رین یعنی کرترن بارش کرائی جا سکتی ہے مگیانکو نے بھی اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ دلی کے لوگوں کی عمر کم ہو رہی ہے دلی انسی آر میں ایک بار پھر سانس لینے کا مطلب ہے اپنے فیفڑے کے اندر زہر لینا تین دن یہاں پردوشن کا اس طرح اور پڑتا جائے گا لیکن یہاں کی زہریلی ہوا پر جو تازہ کھلاسہ ہوا ہے وہ اور بھی دراتا ہے دلی کی ہوا میں کتنا زہر گھلا ہوا ہے اسے لے کر امریکن یونیورسٹی کے ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دلی میں رہنے والے لوگوں کی عمر قریب دس سال کم ہو جاتی ہے ٹھیک آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آج کا انڈیکس کی کتنا پولوشن آج دلی میں موجود ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائیب اگر آپ دیکھیں گے تو دو سو پچاس سے زیادہ ہے یعنی کی یہ پور کوالیٹی کا ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائیب اگر دو سو سے اوپر ہے تو وہ بہت پور مانا جاتا ہے یہ دھائی سو سے پار ہے اور یہ لوڈی روڈ کی تصویر ہے ہماری بھی ایک سٹڈی ہے جو ہم نے ان ایریاز میں کری تھی جہاں پہ گاربیج پھیکا جاتا ہے جو لینڈفیلز ہیں ہم نے دیکھا جو لوگ لینڈفیل ایریاز کے دو کلومیٹر رہتے ہیں ورسل جو سات کلومیٹر دور رہتے ہیں دونوں کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہے ان کی پیس ان کے بلڈ پیشر ان کا ہائٹ ان کا ویٹ سب ڈیفرنٹ ہے تو بیسی کلی پولیشن جو ہے خاص کر وان این ٹو پائنٹ فائیب جو کی بلڈ میں گھلن چھیل ہے وہاں بہا ہی جا کے سارے آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے اور ایک لائن کے اندر میں وہ پریمچور بڑا پا لے کر آتا ہے جب دس سال کم ہے عمر کم ہو جاتی ہے لیکن میں اس کو اٹھا لے کے چلو گا میں بیرانے کی بھی اسطحیتی بھی ہوئی نہیں کہ لوگوں کی آپ کی دس سال پہلے مر جاؤ گے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امپروو کرو سب لوگ مل کے اور دس سال عمر بڑھاؤ پچھلے دو دنوں تک دلی میں ہوا کی قولیٹی میں معمول صدح آیا لیکن منگلوار کو پھر سے ائر قولیٹی انڈیکس کے حالت بتر ہوتی چلی گئی سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ یعنی سی پی سی وی نے آج شام پانچ بجے دلی کی ہوا کا دراؤنہ ڈاٹا جاری کیا سی پی سی وی کے مطابق دلی میں آنند بیہار کا ائر قولیٹی انڈیکس چار سو ایک ناپا گیا جو گمبھیر کیٹیگری میں آتا ہے آئیٹیو کا ایک یو آئی بھی بہت زیادہ خراب تھا یہاں پولیشن میٹر تین سو بے آسی تک جا پہنچا یہی حال مندی مارکہ بھی رہا جہاں ہوا کی گنووتہ کا اسطر تین سو ارسٹ ریکارڈ ہوا باوانے میں ائر قولیٹی انڈیکس چار سو انیس درج کیا گیا جبکہ منڈگا میں ایک یو آئی چار سو چودھا تھا جو صحت کے لیے گمبھی روپ سے خطردہ ہے اینسیا کی بات کریں تو گازیباد کا ائر قولیٹی انڈیکس تین سو اٹھانبے رہا نویڈا میں ہوا کے گنووتہ کا سوچکانک تین سو ستاسی ناپا گیا ہریان کے گھڑکاؤں میں ایک یو آئی تین سو ایک تھا جبکہ فرید آباد میں تین سو ایسی جسے بہت خراب مانا جاتا ہے ہوا میں پردوشن بڑھنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہماری آپ کی ہم سب کی عمر کم ہو رہی ہے دلی میں فیفلے میں انفیکشن اور سانس کی بیماریاں اب کئی گناہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں حالات کتنے بتر ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہہ کی پولیٹینٹ ہوا میں جو چالیس مایکرو گرام پر کیوٹ میٹر ہونا چاہیے ٹو پائنٹ فائی پی ایم گوالا وہ ابھی ایک سو دس ایوریز دلی میں ہو رہا ہے اور یہ پورے اکتوبر نومبر دسمبر نہیں پورے ایک سال ہے تو نیشچی طرح سے یہ ہمارا جندگی میں کینسر لنگ بڑھا رہے ہیں ہارٹ اٹیک بڑھا رہے ہیں انفیکشنز بڑھا رہے ہیں اور نیشچی طرح سے اگر بہتر ایئر ہوتی تو ہمارے کوئی چار سے دس سال اور بڑھ سکتے ہیں تو ایج تو لائف تو کم ہوگی ہوگی اگر یہ پولیٹینٹ ایسی چلتے رہے ہیں دلی میں پردوشن کا زہر تبی تھوڑا کم ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تلہا بارش کے آثار دور دور تک نہیں اس لئے پریورن منترالے نے نکلی بارش یعنی آرٹیفیشل رین کرانے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے ویگیانک اور ہمارے ویبھن منترالے بھی اس پر مل کر کلاوڈ سیڈنگ کے مادھیم سے اور ایک آئین میتھرڈز کے مادھیم سے اگر پرستیاں کنٹرول سے پاہر ہوئیں جو معلوم جسے ہمانے تھے ایئر کوالٹی انڈیکس پچاس سے سو تک ہونا چاہیے ادھکتم سا ہونا چاہیے لیکن جب وہ چار سو پان سو روز اس طرح سے جب ادھک پڑھ جاتا ہے تو اس طور کا خاص طور پر دھیان کیا جائے گا دلی میں بڑھتے پروڈیشن پر ایک اور حیران کر دینے والی بات سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ دلی میں بڑھتے پروڈیشن کو لے کر سرکاری ایجنسیاں کتنی سترک ہیں جب بھی دلی میں پولیشن بڑھے گا تو ہر ایجنسی کے اپنی ذمہ داری تیہ کی گئی ہے گریب کے دوارہ کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے سر کیا کیا ذمہ داری کس کس کو دی گئی ہیں دلی پولیش کو دیا گیا ہے دلی میٹرو ریل کارپوریشن کو دیا گیا ہے پی ڈیوڈی کو دیا گیا ہے دلی جل بور کو دیا گیا ہے اس طرح سے قریب چودہ سے سولہ ڈپارٹمنٹس ہیں دلی سرکار کے جن کی کچھ کچھ ریسپونسیبیلیٹی ہیں تینوں ایم سیڈیز کے ہوتری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے سانیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رول ہے اس کے اندر اور ہم نے یہ تین پٹیکلر ڈپارٹمنٹس اس میں پی ڈیوڈی ڈی ایم آرسی اور دلی پولیس ان کے اوپر جب ہم نے آر ٹی آئی لگائی اور وہاں سے قریب پی ڈیوڈی کے آٹھ سب ڈیویزن سے ایک ہی طرح کا ریپلائی آ رہا ہے کہ ہمیں نئی معلوم ہمارا کام نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دینوں میں آپ دلی کے آسمان میں اڑتے ہلیکاپٹر سے بارش ہوتے دیکھیں اور تب شاید دلی کے ہوا اڑی سانس لینے لائق ہو جائے پل کے تناغر دلی انڈیا نیوز